my dear students ہم exercise 2.4 polynomials کی جو ہے اس میں question number 5 ہم آج discuss کریں گے اس کا fourth part اس سے پہلے ایک دو parts میں نے آپ کو دکھائے ہیں ہم polynomial کی factorization پڑھ رہے ہیں تو یہ cubic polynomial ہے it's 2yq plus y square minus 2y minus 1 میں نے اس کو p of y کے برابر رکھا ہے تو اس کو میں نے equation 1 مانا ہے اگر ہم y کو one number اس میں سبسچوٹ کریں گے اس میں اگر سبسچوٹ ہم کریں گے ہم heat and trial rule سے دیکھ لیں گے کہ اگر p of 1 0 کے برابر نکلا تو factor theorem سے x minus 1 y minus 1 جو ہے یہ ہمیں بنا ہے اس polynomial کا ایک factor آپ کو معلوم ہے اس کی cubic polynomial ہے تو اس کے تین factors آپ کو نکلیں گے وہ تینوں آپ کے linear factors کہلائیں گے تو آپ دیکھیں جب میں نے 1 اس میں لگایا ہے سبسچوٹ کیا ہے تو p of 1 ہمیں نکلا ہے 2 into 1 cube plus 1 square minus 2 into 1 minus 1 آپ نے کیا observe کیا ہے جہاں جہاں پر y ہے اس کے بدلے 1 تو آپ دیکھیں 2 into 1 cube بن گیا 1 plus 1 square بن گیا 1 minus 2 into 1 بن گیا minus 2 and minus 1 تو یہ calculate کرنے کے بعد یہ آ گیا 2 plus 1 minus 2 minus 1 تو یہ بن گیا 3 minus 3 جو 0 کے برابر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو p of 1 ہے یہ 0 کے برابر آ گیا it means that by factor theorem y minus 1 جو ہے یہ اس polynomial کا ایک factor بن گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک factor تو ہمیں ملا y minus 1 لیکن یہ hit and trial rule سے ہمیں ملا کیونکہ ہم نے ہم نے سوچا کہ اگر ہم 1 اس میں لگائیں گے تو 1 پہ یہ 0 بنتا ہے اگر نہیں بن جاتا تو تب یہ اس کا factor نہیں کہلاتا ہے y minus 1 تب نہیں تھا اس کا factor مگر یہ تو 0 بن گیا اس کا مطلب ہے کہ y minus 1 اس کا ایک factor ہے تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے میں نے لکھا ادھر so y factor theorem y minus 1 is factor of p of y now we divide p of y by x minus 1 اب ہم کیا کریں گے اب ہم x minus 1 سے اس p of y کو divide کریں گے as usual ایک special rule اس کا ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے اس کو ابھی یاد دے رکھئے پہلے میں نے جو polynomial آپ کا ہے اس کی جو coefficients ہیں وہ میں نے یہاں رکھے ہیں y cube کا y cube کا coefficient 2 ہے y square کا coefficient 1 ہے y کا coefficient minus 2 ہے اور constant ہے minus 1 یہ ہے original polynomial کے چار coefficients اب جو 1 ہم نے ادھر دیا ہے جس 1 سے یہ polynomial 0 بنا ہے وہ 1 میں نے یہاں لیا ہے اب دیکھو ایک طریقہ اس کو بولتے ہیں long division rule یہ 2 جو ہے یہ میں نے نیچے لیا چارٹرمز آپ کیا کریں گے پہلے دو ترمز میں سے 2Y کو common نکالو 2Y کو جب common نکالیں گے تو اندر بیڑھ گیا اس y کے بدلے y اس y square کے بدلے بیڑھ گیا y اور 2Y باہر نکلا تو اس 2Y کو ہم نے اٹھایا اس کے بدلے بیڑھ گیا ادھر 1 پلس یہ y پلس 1 تو اس میں کچھ common ہی نہیں نکلے گا جب کچھ نہیں common نکلے گا تو 1 تو atleast نکلے گا نا تو 1 میں نے common نکالا تو اندر کیا رہ گیا y plus 1 تو آپ دیکھیں یہ y plus 1 اور یہ y plus 1 اس کو common نکالیے باہر تو اندر کیا رہ گیا 2 y plus 1 تو آپ کے دو فیکٹرز اور مل گئے y plus 1 into 2 y plus 1 تو کل ملا کر آپ کے تین فیکٹرز بن گئے کیا کیا بنا ایک تو بنا آپ کا y minus 1 دوسرا بنا آپ کا y plus 1 تیسرا بنا آپ کا 2 y plus 1 تو آپ کے تین فیکٹرز ہیں p of y ہمیں نکلا ہے y minus 1 پہلا والا فیکٹر into y plus 1 دوسرا والا فیکٹر into 2 y plus 1 تیسرا والا فیکٹر تو تینوں لینئر فیکٹر جو ہمیں بنے یہ ہمیں p y سے نکلے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیوبک پولینومیل کو تین فیکٹرز میں چینج کیا ہے hope آپ یہ اچھی طرح آپ نے یہ سمجھا ہوگا اگر نہیں تو آپ اس کو repeat بھی کر سکتے ہو repeat کرنے کے بعد آپ یہ پھر understand یہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں اب میں اس کے بعد اب میں اس کے بعد ایک algebraic identity پہ آؤں گا ایک بہت ہی پیاری سی algebraic identity ہے 9th class میں 4th identity یہ کیا ہے it is x plus a into x plus b یہ کس کے برابر ہے x square plus a plus b into x plus a b یہ a b کا مطلب ہے a into b یہ a اور b جو ہیں یہ constants ہیں یہ ہیں real numbers rational اور irrational یہ x سے variable یہ چوتھی identity ہے آپ کی exercise 2.5 کہ جو questions ہیں ان میں ہم بھی use کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں question number 1 جو ہے question number 1 اسی identity پہ رہ بیسٹ identity کیا ہے identity ہے ہم نے solute کرنا ہے x plus 4 into x plus 10 تو اس کو solute کرنا ہے x plus 4 into x plus 10 آپ دیکھیں a کا value ہے 4 b کا value ہے 10 تو ہم آنکھیں بند کر کے لکھیں گے x square plus a plus b into x plus a into b تو x square x square آ گیا plus 4 plus 10 ہو گیا 14 into x plus 4 10 40 تو اس کا answer آ گیا سیدھے ہم نے یہ identity اس میں use کیا دوسری identity بھی آپ دیکھیں دوسری identity دیکھیں آپ دوسری identity جو ہے یہ x plus 8 into x minus 10 تو ظاہر سی بات آتا ہے x plus 8 کو x plus 8 ہی رکھیں گے تو اس x کو x یہ minus 10 تو minus 10 اندر رکھیں گے باہر رکھیں گے plus اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ plus minus ہو گیا minus تو میں نے لکھا اس کو into x plus b یہ آپ بن گیا نا آپ کو x plus a into x plus b b آپ کا ہے minus 10 اور a آپ کا ہے 8 تو a کے بدلے 8 b کے بدلے minus 10 یہ میں نے لکھا نیچے تو کیا value آئے گا use کرو تو آپ کا بنے گا x square plus a plus b into x plus a into b تو آپ دیکھیں x square x square a کے بدلے 8 b کے بدلے minus 10 پھر minus 10 پھر lost max into x plus plus 8 into minus 10 یہ آپ کا lost value بن گیا آپ کا x square یہ product نکلا آپ کا x square minus 2x minus 80 یہ آپ کہاں سر آ گیا تو یہ identity آپ نے identity سے آپ نے کھولا اس کو x plus 8 into x minus 10 یہ آپ کا result آیا x square minus 2x minus 80 تو اس طریقے سے آپ exercise 2.5 کے یہ باقی parts بھی solo کر سکتے ہو hope کہ آپ نے enjoy کیا ہوگا میرا lecture next time میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے wish you all the best thank you ملہ سکتے ل circun سکتے ملہ